اتر پردیش کی راجنیتی میں ایک بڑا راجنیتی کوٹا پٹک آپ نے دیکھا در شکوں کس طریقے سے اکاش آنت کو ان کے پد سے ہٹایا گیا لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ چونکانے والی ہے آپ کو بتا دیں در شکوں چندر شکر آزاد جو کہ دلیت ووٹوں پر اپنی نگاہیں گڑائے بیٹھے ہیں اور وہ لگتار اس پورے معاملے کو لے کر سیاسی طور پر کہیں نہ کہیں یہ تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرکار اتر پردیش میں کس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر کے اسی تھی جو ہے وہ حلوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن وہیں دوسری طرف یہ جو بڑی جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ آخرکار اتر پردیش کی راجنیتی میں آپ نے دیکھا جس طریقے سے مایہ وطی نے آکاش آنت کو ہٹایا لیکن چندر شکر ان کے بخش میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں ان کے سمرتھن میں نظر آ رہے ہیں اور یہ بات اب مایہ وطی کو حضم ہونے والی نہیں ہے چونکہ لگ بگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہفتوں سے اس پورے معاملے کو لے کر کے سیاسی طور پر جو ورچسو کا کھیل ہے وہ جاری تھا اور آخرکار اب اس پورے معاملے کو لے کر کے جو استطیع ہے وہ کئی نہ کئی نازک موڑ پر آپ پہنچی ہے اور اب ایسے میں یہ بات بھی کہی جاری ہے کہ اتر پردیش میں اس کو لے کر کے سیاسی طور پر یا پھر دلی میں اس کو لے کر کے سیاسی طور پر حل چل اور بھی زیادہ بڑھتی ہوئی آنے والے دنوں میں نظر آ سکتی ہے آخرکار کیا کاش آنت کو چندر شکر آزاد اپنی پارٹی یعنی کہ آزاد سماج پارٹی میں کوئی بڑی بھومی کا دے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس طریقے کے ریجنیٹک آنکلن لگائے جا رہے ہیں اس طریقے کے قیاس جو ہیں وہ لگتار کیے جا رہے ہیں لیکن اس میں سچائی کتنی ہے اس میں حقیقت کتنی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی درشکوں فیلال اگر دیکھا جائے تو اس پورے معاملے کو لے کر کے سیاسی طور پر یہ جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ آخر کار چندر شکر آزاد اس پورے معاملے پر آدھکاری کروپ سے کب فیصلہ لیتے ہیں نیکش نائن نیوزروم کی ریپورٹ